بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج تاریخ ہے 23 سپتمبر اور دن ہے پیر کا بڑی خبر اور بریکی نیوز کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس کے درمیان گرما گرمی ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ غصے میں آئے اور غصے میں آ کر انہوں نے کیا کیا کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز اندرونی کہانی اس اجلاس کی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس اجلاس میں دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ ایک آئینی ترمیم کی جا رہی تھی جوڈیشل پیکج لائے جا رہا تھا اور جو پولٹکس چل رہی تھی یہ دو فیصلے براہ راست اس پر اثر انداز ہونے جا رہے ہیں اس پر کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے دوسری طرف ناظرین حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ میسیج بھیجا ہے کہ آپ مفصوص نشیستوں کے فیصلے پر عمل نہ کریں جو کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوا ہے لیکن ججز نے فرار کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفیکیشن اس پر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس پر بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آزنہ آج کی جو بڑی بریکنگ نیوز ہے اس سے آغاز کرتے ہیں اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے تحت قائم جو ایک ججز کمیٹی تھی جو کہ بنچیز کی تشکیل کرتی تھی اور یہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کون سا مقدمہ کس ججز کے سامنے لگایا جانا چاہیے اور یہ کمیٹی ایمپورٹنٹ اس لیے تھی کیونکہ بنچیز کو دیکھ کر ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے یا کس تناسب سے پانچ دو یا پانچ چار پانچ تین کس تناسب سے جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاری کرے گی تو اس کمیٹی میں تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ جسٹس منی بختر صاحب کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان صاحب کو لائے گیا تھا جو ایک ترمیم دوبارہ سے کی گئی تھی اور اس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واک آٹ کیا اور اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی اب کیوں تحفظات کا اظہار کیا جی ایک تو یہ کہ جو اس میں بنچز بنائے گئے ہیں چیف جسٹس کالی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے مل کر وہ ایک آپ یوں کہے کہ اپنی مرضی سے بنائے چیف جسٹس کالی فائز عیسیٰ نے اور بنچز میں ایسے ججز کو شامل کیا گیا جن کو دیکھنے کے بعد واضح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا اور چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب اس کمیٹی میں اکثریت کھو چکے ہیں جسٹس منیب اختر چونکہ اب نہیں رہے تو بنچز کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا اور پھر یہ جو پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے اور کمیٹی میں ججز کو تبدیل کیا گیا اس پر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بظاہر اعتراض تھا اور اس معاملے کے اوپر گرما گرمی بھی ہوئی اور تعوضات کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس اجلاس میں شرکت انہوں نے نہیں کی اور ایک سم کا گربان جو ہے وہ پکڑا اور جھوڑنے کی کوشش کی گئی لیکن چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب شاید تمام حدوں کو اب عبور کر چکے ہیں اور ان کو صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن سے ہی مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بس ایکسٹینشن مل جائے اور جو ہے وہ بطور چیف جسٹس وہ اپنی جو ہے وہ اس عہدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو بھارا جی دو فیصلے جو کیے گئے اس میں ایک تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو آڈیو لیکس کیس ہے اس کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اور اس پر پانچ رکنی لارجر پینچ بنایا گیا ہے پانچ رکنی لارجر پینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے جبکہ جسٹس یایا فریدی جسٹس عمین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مسرد حلالی بھی اس آڈیو لیکس کیس میں شامل ہیں دوسرا جو سب سے اپورٹنٹ بینچ بنایا گیا ہے وہ سکسٹی تری ایک کی تشریح کے حوالے سے ہے اور اس پر نظر ثانی کی درخواست آئی ہوئی تھی اسے بھی سماعت کے لئے مقرر کر لیا گیا اور اسے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی سربراہی میں سماعت کے لئے مقرر کیا ہے اور دیگر ججز میں جسٹس منیب اختر جسٹس عمین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مزر عالم میاں خیل شامل ہیں اب جسٹس مزر عالم میاں خیل جو ہیں وہ اڈھاک جائش تھے اور ان کو اس لئے سپریم کورٹ لیا گیا تھا تاکہ سپریم کورٹ میں جو مقدمات ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جا سکے لیکن ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ یہ والا مقدمہ آ کر سنیں تو اس سے بھی اب یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ ان کو اس وجہ سے لائے تھے قاضی صاحب تاکہ اب نمبر گیم جو ہے وہ اپنے حق میں کر سکیں اور دوسری طرف جسٹس عمین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندو خیل جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں تو اس بینچ میں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اکیلے ہی ہیں تو اس کا جو فیصلہ آنے جا رہا ہے وہ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں چار ایک سے فیصلہ آئے گا اور 63ے کے مطابق پہلے جو تشریح کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ فلور کراسنگ یعنی کہ کوئی امیدوار یا کوئی جو ام این اے ہے اگر پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووڈ دیتا ہے تو نہ وہ ووڈ کاؤنٹ ہوگا اور اس وہ نا اہل بھی ہوگا تو اس سے کیا ہوئے جی کہ پی ٹی اے کے لوگ اگر آپ توڑ بھی دیتے ہیں تو اگر وہ ووڈ ڈالیں گے تو ان کا ووڈ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اور وہ نا اہل بھی ہوں گے تو اس طرح سے حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں اور آئی جی ترمیم وہ نہیں کر سکتے تو اب قاضی صاحب نے اپنی سربراہی میں اسے سماعت کے لئے مقرر کر لیا ہے اب اس میں تشریح یہ کی جائے گی کہ ووڈ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ شخص بھی نا اہل ہوگا تو اس سے کیا ہوگا نمبر گیم حکومت کو ایسی قاضی صاحب پوری کر کے دے دیں گے تو یہ جی اصل جو ایک کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ بظاہر اس کمیٹی جلاس میں نے شرکت نہیں کی اور اٹھ کر اس کمیٹی جلاس سے چلے گئے لیکن ناظرین یہ تمام تر چیزیں جو کوشش تو کی جا رہی ہے قاضی صاحب جو ہے وہ ایکسٹنشن کے چکروں میں سارا کچھ ہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ڈٹ چکے ہیں اور دوسری طرف جی ایک درخواست آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس درخواست میں کیا ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکشن جاری نہیں کیا جا رہا تھا اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ ایک درخواست طائر کی گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آخر بطور چیپ جسٹس نوٹفیکشن کیوں جاری نہیں کیا جا رہا وہ نوٹفیکشن جاری کیا جائے اس پر ریجسٹار آفیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے تاوزات کا اظہار کیا گیا تھا لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے کہ ان تاوزات کہہ رہو اعتراضات جو ہے وہ آئیت کیے تھے لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اس بنچ نے اعتراضات کو دور کر دیا ہے اور اس کیس کو سماد کیلئے بھی مقرر کر لیا ہے نہ صرف سماد کیلئے مقرر کر لیا ہے بلکہ کیا کیا ہے جو نوٹسیز افری کین کو وہ بھی ایشو کر دیئے ہیں اب ایک طرف تو یہاں پر کوشش کی جا رہی ہیں اور یہ جو سارے ایک دمات میں نے 63 اے اور یہ بنچیز اور کمیٹی کا اجلاس آپ کو گنوائے کہ یہ سارا کچھ کر کے کسی طرح سے نمبر پورے کیے جائیں اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے جی نوٹفکیشن والا جو معاملہ یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا اور اگر لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے تو پھر حکومت کو نوٹفکیشن جاری کرنا پڑے گا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر چیف جسٹس بنیں گے تو یہ جو سارا معاملہ یہ کر رہے ہیں یہ دھرے کا دھرا ہی رہ جائے گا میں وہ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی میں اصل میں وہی ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ خبر جو ڈیٹیل میں ہے اس کی میں سبمیٹ کر دوں بارہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا نوٹسز جاری نہیں ہوئے فریقین کو عدالت نے ریجسٹار آفیس کو مرکزی درخواست سماعت کے لئے مقرر کرنے کا جو حکم ہے وہ دے دیا اور جو عائد اترازات تھے ان اترازات کو بھی دور کر دیا ہے تو یہ دونوں پیرلل چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں کیونکہ صرف ایک چیز کو بتایا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ سی بات ہے ایک بد اعتمادی آپ کہیں یا نا امیدی سی بھی لوگوں میں شاید آری کہ دیکھیں جی اب تو سکسٹی تھری اے میں قاضی صاحب وہ فیصلہ دے دیں گے اور فلور کاسنگ نہیں لگے گی آئینی ترمیم ہو جائے گی لیکن دوسری طرف جسٹس مرسول علی شاہ صاحب اور دیگر اکسیتی ججز ایسے بیٹھ جائیں گے اور یہ سارا تماشا دیکھتے رہیں گے ایسا نہیں ہونے والا یہ لاہور ہائی کورٹ سے بہت بڑا حکم آیا اور جسٹس مرسول علی شاہ صاحب جس طرح سے آج اٹھ کر گئے ہیں کمیٹی سے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یعنی کہ یہ تحفظات کا اظہار کرنے کا مطلب ہی ہو کہ قاضی صاحب کا گربان انہوں نے پکڑا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلیں گی اب ویٹ یہ ہے کہ مخصوص ششتوں کا فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے اب مزید یہ جو اقدامات کیے جارے ہیں اس پر جسٹس مرسول علی شاہ صاحب کا کیا ریکشن آتا ہے دوسری طرف کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گینسٹ جو ہے وہ دوبارہ درخواست دائر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی اور عمران خان سے متعلق جو ہیں وہ جانبدار ہیں اور وہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے متعلق کسی کیس کا حصہ نہ بنے چیف جسٹس قاضی فائز ابھی تک اپنے خلاف دائر ریفرنس کو ذاتی حملہ تصور کر رہے ہیں چیف جسٹس کی اہلیاں متعدد مواقع پر عمران خان کے خلاف بیانات دے چکی ہیں سپریم کورٹ نے عمران خان کی پہلی درخواست واپس بھیج دی تھی تو ایک مطبع پھر سے تحفظات کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی جو اہلیاں ہیں وہ ہمارے خلاف کئی مطبع بیان دے چکی ہیں آپ کے اگینس جو ریفرنس تھا آپ اس ریفرنس کو لے کر جو ہے آپ نے ذاتی معاملہ اس کو لے لیا ہوا ہے آپ ہمارے جو کیسیز ہیں وہ نہ سنیں تو عمران خان صاحب نے یہ جو درخواست ہے وہ ان کی جانب سے سپریم کورٹ اف پاکستان میں بیر کی گئی ہے دوسری طرف جی حکومتی سائٹ سے بھی آپ کو کچھ ڈیٹیئرز بتاتا چلوں وفاقی وزیر قانون عظم وزیر طرر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی بھی جو فیصلہ ہے یہ کلیر نہیں ہے اور اس میں کنفیوزن ہے جو مخصوص نشستوں کا ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے لاسٹ فیل آگ میں ساری شیئر کر چکا ہوں آپ سے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میرے خیال سے اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آئینوں قانون کے مطابق نہیں ہے اب اس میں جی ایک انڈیریکٹ پرغام تھا الیکشن کمیشن کے لیے دیکھیں جی حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ وہ تو اس فیصلے کو ایکسپٹی نہیں کر رہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تاک اس فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کیا اور نوٹفکیشن جاری نہیں کیے تو آج اسی معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم ترین جو اجلاس تھا وہ ہوا لیکن اس اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ نوٹفکیشن جاری کرنے ہے یا نہیں کرنے اصل میں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے میں کوئی ایسی راہ نہیں ملی کہ وہ راہ اختیار کر کے فرار ہوا جا سکے کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح جو یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ایک چیز بتا دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور سارے سوالوں کے جواب بھی دے دیئے گئے ہیں اب اجلاس میں الیکشن کمیشن فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے طریقہ کارڈ ڈھونڈتا رہا لیکن ان کو کوئی طریقہ نہیں مل رہا تو آج بھی اجلاس جو تھا وہ ملتوی ہوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کوئی اس میں جو فیصلہ وہ نہیں ہو سکا ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرہ سدارت اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن کے ممران حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوئی الیکشن کمیشن آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ نہ کر سکی الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورتی اجلاس کل دوبارہ طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا بھی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ قانونی ٹیم کو تفصیلی فیصلہ حاصل کر کے تفصیلی بریفنگ کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا تو یہ جی آج ایک آرڈر بھی آیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکا اس کے ساتھ ہی آج ایک اور بڑی ڈولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تیس سپتمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور تیس سپتمبر کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی تینات ہوں گے اور آج ان کی تیناتی کی جو خبر ہے وہ آگئی ہے کہ کون نیا ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا لفٹنین جنرل محمد آسیم ملک جو ہیں یہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دی گئے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داریاں تیس سپتمبر کو جو ہے وہ اپنا اغدا سنبھالیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کا اور اپنی جو ذمہ داریاں وہ سر انجام دیں گے جی آئی ایس پی آئی کے مطابق لفٹنین جنرل آسیم ملک تیس سپتمبر کو اپنی نئے ذمہ داریاں سنبھالیں گے وہ اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈ جوائنڈ جنرل کے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں لفٹنین جنرل آسیم اس سے پہلے بلوچستان میں رہے اور وزرستان میں بھی جو ہے وہ رہے وہاں کی بھی جو کمانڈ ہے وہ کر چکے ہیں وہ اپنے کورس میں ازازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈیو بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جی لفٹنین جنرل آسیم جو ہیں وہ دیگر بھی ان کا کافی زیادہ جو ایکسپیرینس ہے وہ رہا ہے برحال اب انہیں نیا ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا ہے تیس سپتمبر کو جنرل عدیم انجن صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جنرل آسیم صاحب جو ہے وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے آخر میں جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے اس میں تمام فرار کی رہا انہوں نے جو کہ الیکشن کمیشن بھی کوشش کر رہا ہے کہ فیصلے کے اوپر ایمپلیمائر نہ کرنا پڑے وضاحتوں کی درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کا ابھی کا جو فیصلہ ہے واضح طور پر اس میں کہہ دیا گیا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی کے جو ایمین ایز ہیں جنہوں نے پارٹی سیٹفکیٹ جمع کروایا ان کو نوٹفکیشن جاری کیے جائیں اور مخصوص انشیس نے پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں یہ کلیرلی جو موقف ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ دے دیا گیا ہے اور دوسرا جی سب سے امپورٹنٹ چیز اس فیصلے کے اندر جو کہی گئی ہے وہ دو ججز کے حوالے سے جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان انہوں نے جو اختلافی نوٹ دیا تھا جس میں یہ ترہیب دے دی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اکسٹسی فیصلے کے اوپر امپلیمنٹی نہ کرے کیونکہ یہ غیر آئینی ہے اس میں جواب دیا گیا ہے ان دونوں ججز کو اور اس میں کیا کہا گیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی کہ دو ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے بارہ جولائی کے ایکسٹری فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا جس انداز میں دو ججز نے ایکسٹری فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں ہے فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین اور جسٹس نعیم کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے ہی منافی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ لکھی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین ڈیٹیلز تھیں اہم ترین جو ہیں وہ تفصیلات تھیں مزید جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے رائے کا اظہار کیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ پس